آج میں لے کے آئی ہوں پنیر کی ریسپی مطلب کہ دودھ سے پنیر کیسے بناتے ہیں وہ بھی گھر پہ تو اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے یا آسان تو ہر ایک چیز ہوتی ہے کوئی بھی چیز مسکل نہیں ہوتی اگر آپ کرنا چاہیں تو کوئی بھی چیز مسکل نہیں ہے تو اس کو بنانا سچ میں بہت ہی آسان ہے اور یہ بہت ہی اچھا پنیر بنتا ہے دیکھ رہے ہیں آپ کتنا اچھا پنیر بنا ہے تو ہم کیوں باہر سے مگا کے کھائیں ہیں ہم اپنے گھر پہ ہی آسانی سے بنا سکتے ہیں جب کوئی بھی چیز گھر میں بنتی ہے تو جیادہ اچھا رہتا ہے ہم اپنے ہاتھ سے اپنے طریقے سے بناتے ہیں سوکش بناتے ہیں صاف ستری تو اس کے لیے کیا کریں گے کہ ہم ست سے پہلے لیں گے دودھ یا تو آپ دودھ پیکٹ والا لے لیجے یا گائے بھینس کا لے لیجے تو اس کے بعد پھر ہم کیا کریں گے کہ لیں گے ایک چمچ دہی بہت زیادہ دہی نہیں چاہیے ہوتا ہے بس ایک چمچ دہی لیجے اس میں تھوڑی سا دودھ ڈالیے اور دودھ کو اچھے سے ملا لیجے مکس کر لیجے ہاتھ سے یا اسپون سے کسی سے بھی پر اچھے سے مکس کر لیجے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کیا کریں گے کہ یہ جو دودھ ہے نا اس کو ہلکا سا گنگونا کر لیجے پھر اس کے بعد یہ جو دہی اور دودھ ہم نے مکس کیا ہوا تھا تو اس کو ہم ملا لیں گے بہت زیادہ دہی بھی نہیں ملانا ہے ٹھیک ہے اور پھر جب یہ فٹ جائے گا جب ہم ملا لیں گے نا تو یہ دو تین منٹ میں ہی فٹ جاتا ہے یہ دیکھئے یہ فٹ گیا تھا تو میں اس کو اچھے سے نکال لی ہوں مطلب جتنا بھی تھا نا سب کو ایک کچھن ٹوبل میں مطلب کچھن کا جو کپڑا ہوتا ہے نا کوئی سا بھی صاف کپڑا لیجے اور اس کو اس طرح سے نکال لیجے بہت جلدی بن جاتا ہے بہت ہی زیادہ آسان ہے دودھ سے پنیر بنانا اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے تو پھر آپ کیا کریے کہ اس کو نا اچھے سے کپڑے سے باندھ لیجے تو جو ایسٹرہ پانی ہوگا نا وہ نکل جائے گا اور پوہے والی چھننی میں آپ اس کو رکھ دیجئے یا کسی بھی اس میں جس سے کی ایسٹرہ پانی سارا نکل جائے تو یہ پانی ہمارا نکل گیا تھا اب میں کیا کی تھی کہ اس کو نا آدھا گھنٹے یا ایک گھنٹے کے لیے آپ فریج میں رکھ دو یا نہ بھی رکھو تب بھی چلے گا تمہیں اس کو فریج میں رکھ دیتے بہت اچھے سے جم بھی گیا ہے تو اب ہم کیا کریں گے کہ آپ اپنی من چاہے سیپ میں اس کو کٹ کر لیجے بس اتنا آسان تو ہے پانیر بنانا کوئی مسکل نہیں ہے کوئی جھنجٹ نہیں ہے آپ اگر ایک بار گھر پر پانیر بنا لیں گے تو آپ ہمیشہ گھر پر ہی پانیر بنائیں گے جب بھی آپ پن کرے گا نہ آپ کا پانیر کھانے کا تو آپ اس کو بہت ہی آسانی سے ایک پیکٹ ڈوڈ میں پریابت ہو جاتا ہے پانیر تو یہاں پہ میں ایک کل ہمیں بنائی تھی مطلب آپ اپنی حضاب سے بنا لیجے لیکن بہت اچھا بنتا ہے اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے تو ایک بار آپ لوگ گھر پر ہی بنا کے جرور دیکھئے گا یہ دیکھیں کتنے آسانی سے کٹ جاتا ہے اور بہت اچھے سے جم جاتا ہے مطلب میں کتنا بتاؤں کہ کتنے اچھے سے بن جاتا ہے آپ ایک بار جب بنائیں گے تو آپ کو خود پتا چل جائے گا اور آپ کو پتا ہے میری ہر ایک ریسپی کوئی جھوٹ کوئی ویسی نہیں ہوتی ہے کوئی بھی کام نام پہلے میں کرتی ہوں اس کے بعد ہی میں ویڈیو ڈالتی ہوں تو میں کئی بار گھر پر ہی بنائی ہوں اس کے بعد میں نے ویڈیو ڈالا ہے تو یہ بہت ہی زیادہ اچھی بنتی ہے فل واج کرنے کے لیے thank you so much ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں